یہ کہانی ایک ایسے کردار پراداری تھے جس میں سکتیوں کا پار ونڈار تھا پرنتو یہ دنیا اس دن تک اس کی ان سکتیوں سے انویک انجان تھی پرنتو اس کے ایک پفارمنس نے اسے رنگو سے لاٹ رنگو بنا دیا آئی ویال اتحاس کے پننوں میں درجی یہ میچ ویس سکرکیٹ اتحاس کے سب سے بہترین میچوں میں سے ایک تھا اگر اسی طرح ساندار اگر آپ true crime documentaries سننا چاہتے ہو تو سبسکرائب کریں ہمارے شیکن چینل تا ڈاکیمنٹری ریٹ کو 9 اپریل 2030 احمد آباد گزرات گزرات کا یہ نارند موتی سٹیڈیو گلکاتا اور گزرات کے ویجے کھیلا جانے والا یہ میچ آج فرلے کی دنیا کو ایک نئی پریوانسہ سے پریوانسیت کرنے والا تھا دونوں ٹیموں کے کپتان دو پہر تین بجے ہم میدان میں تھے سکھ کا میدان پر اچھالا جاتا ہے روز جیت کر گزرات کے کپتان نے پہلے والیواجی کرنے کا فیصلہ کیا گزرات اپنے پاری کی سروات کے لیے یوہ سبمن کے ساتھ انوہوی ردیمان ساہا کو میدان پر اتار دیا وہیں کلکاتا نے میچ کا سبھارم ممیس کے ساتھ کیا سرواتی چار اوہر کا کھیل ختم ہو چکا تھا گزرات بنا کسی نقصان کے محض اکتیس رن بنا چکی تھی پرند پاور پلے کا فائدہ اٹھانے کے پریاس میں ردیمان ساہا نارایٹ کے ناراضگی کا سکار بن گئے سرواتی چھے اوہر کا کھیل ختم ہو چکا تھا گزرات کے کھاتے میں مہت چومن رن تھے اب گزرات کا بھار ان دو یوباؤں کے گندوں پر تھا اب ان دونوں یوتھاؤں نے گزرات کو دس اوبر میں اٹھاسی کے پار پہنچا دیا ایسے میں اب گزرات کو چرورت تھی ایک بھی سفوٹک فینس کی پرندو نارایٹ نے پاری کے ایک 11 اوبر میں پرنس کو آؤٹ کر مسکل دکھ رہے کے ایک ایار کی راہ کو آسان کر دیا نارایٹ کی ناراضگی گزرات پر اب بھاری پڑ رہی تھی پرندو تیرمے اوہر سے منوہر نے منرنجن پرارمب کر دیا اور ہمیں اس یادوں کو بیک ٹو بیک تین چوکے چڑھ کر منوہر نے اپنے انداز میں اپنے پلٹوار کو پرارمب کر دیا اب منوہر کے ارادے ساف ہو چکے تھے پرندو منوہر کا منرنجن سویس کو پسند نہیں آیا سویس سرما نے منوہر کو آؤٹ کر میں ایک سو بتیس رن تھے اب انگلی تیس کے دو کا کھیل بانگی تھا اور یہی سے پرارمب ہوتا ہے ویجائے سنکر کا پڑ وہیں دوسرے چھوڑ سے کھڑے سائن سدرسن ابھی بھی بامر ننو پر ناواد تھے پرندو اٹرامے اوبر میں نارایان نے سائن کو اپنے درسن دیکھ کر خجرات کے چوتھے وکٹ کا ادھار کیا سائن کے آؤٹ ہونے کے بعد ام میدان میں تھے ویجائے سنکر اور کلر ملر خجرات فینس کو امید تھے تا دیویڈ ملر سے پرندو آج کا دن ویجائے سنکر کے نام تھا کرکٹ کے اتحاس میں ویجائے کا ایسا سوروک کسی نے نہیں دیکھا تھا ویجائے نے انیس میں اوبر میں دو چھکے اور دو چوکوں کی مدد سے پہلے لکی کے لک پر پراہار کیا پھر انگلے اوبر میں سردل تھاکر کو ویک ٹو ویک دن چھکے جڑ کر بچپن کے حساب کو برابر کیا آخری وارا گیدوں میں ویجائے سنکر نے تاور توٹ پہ تالیس رن پیٹ رالے دوسرے چھوڑ پر کھڑے کلر ملر ویجائے کے اس پرلے کا چیوہر کے آنند اٹھا رہے تھے کولکاتا کے لیے آؤٹ آف سلیوہ سایا ویجائے سنکر کا یہ پرلے کولکاتا والوں کے سمجھ سے پرے تھا سنکر کے اس ساندار پر آکرم کی پدولت گجرات ٹائٹنز مہج 120 گیدوں میں 204 رن بنا چکی تھی گجرات کے خاتے میں اب 204 رن تھے ویجائے سنکر نے مہج 24 گیدوں میں 63 رنوں کی ایک تاور توٹ 20 فوٹک پیتونسک پاری کھیلی ویجائے سنکر کے اس پاری میں مات چھکے اور چار چوکے سامل تھے وہی سائن سدرسن نے 38 گیدوں میں دو چھکے اور تین چوکوں کی مدد سے دلپن رن بنائے یہ رہا کے کے ایار کی گیدواجوں کا اسکورکارڈ کے کے ایار کی اور سے سنیل نارائر نے چار اوبر میں 33 رن کھچ کر کے تین بڑے وکٹ لیا وہیں امیس یادوں نے تین اوبر میں 24 رن دے کر کے ایک بھی وکٹ نہیں لیا اب کے کے ایار کو یہ میٹ چیتنے کے لیے مہجک 120 گیدوں میں 205 رنوں کی ضرورت تھی یہ لکش کے کے ایار کے لیے آسان نہیں ہونے والا تھا ایسے میں اب سب کے سامنے سوال تھا کیا کے کے ایار اس لکش کے لیے ہے تیار ایسے میں کے کے ایار نے پاری کی سروع افغانی اوپنر گرواز اور نارائنٹ چکتیس کے ساتھ میدان میں اترتی ہے پرانتو تیسرے ہی اوبر میں محمد سمی اور جوسوہ لیٹل نے کے کے ایار کے اس تاؤ کو گونڈتا وفل کر دیا ان دونوں کی ادوازوں نے ایک ایک وکٹ لے کر کے 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 ایار کو بیک فوٹ میں ڈکیل دیا کے کے ایار کی اب گھنٹی بچ چکی تھی کیونکہ شروعاتی 6 اوبر میں کے 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 ایار اپنے دو بڑے وکٹ کھو کر کے مہستی رالیس رن بنا پاتی ہے اب ایسے میں کے کے ایار کی جمعیداری کے کے ایار کے کپتان اور یوبا ونکٹیس ایر کے کندوں میں تھی ایک چھوڑ سے رانہ کا رن جاری تھا وہی دوسرے چھوڑ سے ونکٹیس سیر آرام سے اپنے پاری کا سبھارم کر چکے تھے ساتھ میں اوبر میں ونکٹیس ایر نے یستیال کو آڑے ہاں تھے اب دس اوبر کا کھل ختم ہو چکا تھا KKR کے کھاتے میں 86 رن تھے ایسے میں اب جیت کے لیے جرورت تھی انگلے ساٹھ کے دوں میں 119 رنوں کی بیسے میں KKR کو امید تھی اپنے کپتان اپنے ایر سے KKR کے یہ دونوں ولیوار اب اپنے بس پھوٹک سروک کو دھارن کر چکے تھے ان دونوں نے پہلے راسیت خان کے 11 میں اوبر میں 11 رن گوٹ دیے پھر یستیال کے انگلے اوبر میں 17 رن وصول لیے ان دونوں کی اس وصولی سے ویانگٹیس ایر کا ارد ستک پورا ہو چکا تھا وہیں نیتیس رانہ اپنے ارد ستک کی اور آگے بڑھ رہے تھے پرنتو شہودہامے اوبر کی پہلی وال اور رل جاری نے رانہ کا سکار کر پرنتو دوسرے چھوڑ سے ویانگٹیس کے پرہار گجراتی کے دواجوں پر چاری تھے ویانگٹیس نے پاری کے 15 رن اوبر میں تیس گیتوں میں کیکے آر کو یہ میچ چیتنے کے لیے 56 رنوں کی ضرورت دی یہ میچ لگ بھگ لگ بھگ اب کیکے آر کے ہاتھ میں تھا پرنتو پاری کے سلاح میں اوبر میں ایک بڑا پلٹوار ہوتا ہے اور علجاری جوسپ نے توہی مچارے ویانگٹے سیئر کا سکار کر گجرات ٹائٹنز کے رتھ کو کیکے آر سے دھوڑی آنگے بڑھا دی اس بڑے چھٹکے کے بعد کیکے آر کے ہاتھ سے یہ میچ تب فسل جاتا ہے جب گراماتی راست خان نے کیکے آر کی امید مہندرے رسل اور انتم سادل ٹھاکر کو ایک ہی اوبر میں آؤٹ کر کیکے آر کو اندر سے جھک جھوڑ دیا اس ایٹرک کے بعد کیکے آر پوری طرح بیک فوٹ پر نظر آ رہی تھی جو میچ ایک طرفہ کیکے آر کے حق میں جا رہا تھا وہ میچ اب پوری طرح گجرات ٹائٹنز کے ہاتھوں میں تھا کیونکہ یہاں سے یہ میچ جتنے کے لئے کیکے آر کو انگلی اٹھارہ گیدوں میں اٹھالیس رن بنانے تھے اور کیکے آر اپنے سبھی دھرندر بلے واجوں کو کھو چکا تھا ایسے میں کیکے آر کی یور سے محض ایک بلے واج بلے واجی کر رہا تھا جس کے بارے میں یہ دنیا پونتہ انویک انجان تھی جس میں کتنی سکتی ہے یہ کسی کو بھی نہیں کیا دیا اٹھرامے اوبر میں کیکے آر محض پانچ رن بنا پاتی ہے یعنی اب انگلی بارہ گیدوں میں کیکے آر کو بنانے تھے تیرہ آریس رن انیس سوہ آور پرارمب ہوتا ہے انیس سوہ آور میں رنکو سنگھ نے جوسوہ لٹل کو ایک چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے جودہ رن بٹول لیا اب انیس آور کا کھل ختم ہو چکا تھا کیکے آر کے ساتھ بڑے ویکٹ آؤٹ ہو چکے تھے ایسے میں انگلی چھے گیدوں میں اب چرورت تھی انہت تیس رن دنیا کی نگاہوں میں یہ میچ پوری طرح خجرات کے ہاتھوں میں تھا کیونکہ مین شٹرائک پر ابھی بھی امیس یادو تھے امیس یادو نے اس ایک رن کے ساتھ رنکو سنگھ کو شٹرائک دے دی ابھی یہ میچ جیتنے کے لئے اگلی پانچ والوں میں اٹھائیس رنوں کی ضرورت تھی یعنی اگر رنکو سنگھ پانچ چوکے لگاتے ہیں تب بھی یہ میچ خجرات ٹائٹنز آٹھ رنوں سے جیت جائے گا یعنی یہاں سے ایک بات تو ساتھ تھی کہ یہ میچ چوکوں سے نہیں چھکوں سے جیتا جا سکتا ہے اور آخری اوہر کی دوسری وال اور رنکو کا آؤٹسائیڈ آفس ٹم ایک بڑا پراہار سیدھا چھے رن پھر آخری اوہر کی تیسری وال لیک سائٹ پر ایک بڑا پراہار پھر آخری اوہر کی تیسری وال ہیٹرک آف سکسس اور ٹیم کو بسواس آ چکا تھا کہ یہ میچ یہاں سے جیتا جا سکتا ہے تین گیدوں میں تین چھکے کھانے کے پات دیال کا آتم بسواس دیا کے قابل ہو چکا تھا وہی رنکو اب لارڈ رنکو بن چکا تھا اب رنکو کا آتم بسواس اپنے چرم پر تھا پر انتشنوٹی یہاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ جیت کے لیے ابھی بھی انگلی دو گیدوں میں دس رنوں کی ضرورت تھی پھر رنکو کے یہ دو سوٹ ادبھت اکلپنی اویسوسنی اگتنی اتی رومانچک آنند سے بھر دینے والا رنکو کا یہ آخری سوٹ رنکو کے پراکرم رنکو کی سکتیوں کو پریواسط کر رہا تھا رنکو میں کتنا دم ہے چیک چیک کا چلا رہا تھا آخری اوور کے اس لڑائی میں کے کے یار کی جیت ہوئی گجرات ٹائٹنز کے ہاتھ میں ہار لگی یہ استیال دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے لیے فیلن بن چکا تھا لیکن ایک سکس تھا اس میدان پہ جو کے کے یار کے لیے ہیرو بن چکا تھا کچھ گھنٹوں تک دنیا جس کے بارے میں چانتی نہیں تھی میڈیا سوشل میڈیا نیوز نیٹ برک ہر جگہ اب ایک ہی سکس ایک ہی نام چھایا تھا رنکو 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 سنگ جنہوں نے وہ کر دکھایا جو IPL کے تحاث میں آج تک کوئی نہیں کر پایا رنکو سنگ سماشد 5 سکس to win it for his team یہ ہے اسلی بازیگر یہ نتاستا ملتاستا رنکو سنگ سنگی دار پانچ کینوں پہ پانچ چکے موسیقی